جابرحان کو میناز بیگم کی یہ ہموشی بہت نوصہ دلا رہی تھی کیونکہ میں سردار سائن کی طاقت اور دہشت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں جاؤں گی یا شہر سے پلیس یا وکیل کو لے کر آؤں گی تو میری بیٹی وہ میرے حوالے کر دیں گے کبھی نہیں پچھلے اتنے سالوں سے لڑ رہی ہوں میں سردار زکوان جتوئی کی زد سے وہ نائشہ کو کسی قیمت پر میرے پاس نہیں پیچیں گے جب تک وہ خود ایسا نہ چاہیں میناز بیگم پوری طرح سے بے بس ہو چکی تھی انہیں بالکل بھی سمجھنے آ رہا تھا وہ کیا کریں ان کی بات سنتے اور سمجھتے جابر کی آنکھیں چمکی تھی اس نے وہاں بیٹھے اپنے باپ اور چاچا کو دیکھا تھا سردار سائن کو دھوکے اور جھوٹ سے سخت نفرت ہے اگر انہیں اپنی سردارنی کے ہاتھوں یہ دھوکہ ملے تو وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور دھکے دے کر حویلی سے نکال دیں گے جابرہان پور سوچ انداز میں بولتا مکرو مسکرہت ہونٹوں پر سجائے وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ مہناز بیگم اس کے برے ارادے جان کر اندر سے کام پوٹی تھی وہ اپنی بیٹی کی زندگی ایسے ہر قصد پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی انہیں ملازمہ سے پتا چلا تھا کہ انائشہ کو وہاں کی مقام اور رتبہ مر رہا تھا اگر سردار زکوان جتوئی ان کی بیٹی کے سارے حقوق پورے کرتا آگے چل کر ان کی انائشہ کو اگر کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو انہیں اس شادی پر کوئی اتراز نہیں تھا مگر وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ سردار زکوان جتوئی بھی انقریب اپنے ہندان کی رسموں کو نباتی دوسری شادی اور شاید پھر تیسری شادی بھی کرنے والا تھا یہ ستم ان کی لادلی کسی قیمت پر برداشت نہ پکر پاتی بس اسی مقام پر آ کر مہناز بیگم چاہتی تھی انائشہ اس حویلی سے نکل آئے ان کی نازو بیٹی وہاں کی سیاست چیلنے کے قابل نہیں تھی مگر جابرہان جو بول رہا تھا وہ انتہائی غلط ہو سکتا تھا یا شاید ان کی بیٹی کی زندگی تباہی کرتے تھا انائشہ نے ابھی ملازمہ کے ساتھ اس جانب قدم بڑھائے ہی تھی جب وہاں سے نکلتے دل شیر کو دیکھ انائشہ کے تن بدن میں آگ بڑھگوٹی تھی اب حواتین اسی کی جانب متوجہ تھی مگر زر جان کی روتی آواز اور حالت یاد کرتے وہ بینہ کسی کی پرواہ کیے اور کوئی لحاظ رکھے وہ دانت پیستے آگے بڑھی تھی اسے آتا دیکھ دل شیر نے احترامن سائٹ پر ہونا چاہا تھا مگر انائشہ نے اس کے سامنے آتے اس کا رستہ روک دیا تھا حویلی میں ہندان کے مردوں کے علاوہ صرف دل شیر کو ہی آنے کی اجازت تھی کیونکہ وہ زکوان کو سگے بائیوں سے بڑھ کر تھا دل شیر کو حویلی کے اندر اور باہر زکوان کے بائی جیسی اہمیت حاصل تھی اکثر زکوان کے نمہ ہونے پر بہت سارے فیصلے کرنے کا احتیار اس کے پاس ہی ہوتا تھا اور حویلی کا ہر پرد اس کے اس اہمیت سے واقف بھی تھا انائشہ کو دل شیر کے مقابل لاتا دیکھ سبھاواتین حیرت زدہ سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی شمیم جتوینی آگے بڑھ کر انائشہ کو کچھ بھی کرنے اور کہنے سے روکنا چاہا تھا مگر سفینہ بیگم کے آگے آتے انہیں وہی روک دیا تھا سردارنی چانتی ہے اسے کیا کرنا ہے کیوں روک رہی ہو اسے سفینہ بیگم کے انداز میں گہرا تنس تھا تم کہاں باگ رہی ہو تم جیسا بزدل اور ڈرپوک مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا اگر ایسے ہی پیٹ دکھا کر باگنا تھا تو میری دوست کو محبت کے سبز باگ دکھائے ہی کیوں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کا دل توڑتے ہوئے اسے یوں برباد کرتے ہوئے بددوا ہے میری خوش تو تم بھی نہیں رہو گے اور نہ میں اب تمہیں خوش رہنے دوں گی میری دوست کی زندگی برباد کرنے والا ہدھ بھی برباد ہو جائے گا اگر اسے کچھ ہوا تو سلامت تم بھی نہیں رہو گے انائشہ انچی آواز میں چلاتی دل شیر پر اپنے دل کی بڑاست نکال رہی تھی سب حواتین پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی اس کی آواز اتنی انچی تھی کہ اسجد اور حویلی میں مجود باقی مرد حضرات بھی وہاں آ چکے تھے مجھے لگ رہا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ لڑکی تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے اس سب میں سب سے پہلے ہولا ہی سب میں سے باہر آئی تھی انائشہ کے آگے نہ تو دلشے کچھ بولا تھا اور نہ ہی گھر کے باقی افراد سب کوئی اندر مجود ذکوان کی آمد کا انتظار تھا انائشہ کے آواز اتنی انچی ضرور تھی کہ با آسانی ذکوان تک پہنچ پاتی گھر کے باقی کسی بھی فرد کو انائشہ کے کیے انکشاف کا علم بلکل بھی نہیں تھا مگر وہ سب یہ ضرور چانتے تھے کہ انائشہ ذکوان کے رائٹ میں دلشے کو سب حویلی والوں کے سامنے بیزت کر کے بہت بڑی غلطی سرزت کر چکی ہے انائشہ ابھی مزید بھی کچھ بول رہی تھی جب وہاں آتے ذکوان کو دیکھ لمحے بڑھ کو اس کی زبان کو بریک لگی تھی کیا ہو رہا ہی یہ سب ذکوان نے اپنے محسوس اس روبدار لہجے میں پوچھتے انائشہ کو گھورا تھا جو ہنہار زخمی شہر نے بنی دلشے پر بس حملہ آور ہونے کو تیار تھی ذکوان اتنا تو سمجھ گیا تھا وہ اس سے میں یہ نڑکی اس سے بھی دو ہاتھ آگے تھی کسی کو اس کا گٹیا چہرہ دکھا رہی ہوں ان لوگوں کا وہ بیانک چہرہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر تسکین حاصل کرتے ہیں جن کے سینے میں نہ تو دل ہے اور نہ زمین انائشہ مٹھیاں بینچے بولتی وہاں وجود سب افراد کو بے یقین کے دریان میں خوتا زن کر گئی تھی آج تک سفینہ بیکم کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی سردار ذکوان چتوئی سے ایسے بات کرنے کی سردارنی صاحبہ آپ اس وقت اپنے آپے میں نہیں ہے اپنے کمرے میں چاہیں وہی جا کر بات ہوتی ہے ذکوان نے گمبین لہچے میں کہتے ہیں انائشہ کو روم میں جانے کا اشارہ کیا تھا اس نے دور سے ہی نوٹ کر لیا تھا کہ وہ غصے سے کانپ رہی ہے شبنم ذکوان کی دہار پر ایک جگہ بت بنی کھڑی شبنم نے آگے آتے انائشہ کا بازو تھاما تھا جسے جٹکتے انائشہ خود ہی سیڑیاں چٹتی وہاں سے ہٹ گئی تھی سائیں کوئی بات نہیں سردار نیسائی اس سے میں ہے انہیں جو ٹھیک لگا انہوں نے کہا مجھے ان کی کسی بھی بات کا بورا نہیں لگا دلشیر کا چہرہ ہترناک حد تک لال ہو چکا تھا جسے دیکھ ذکوان نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر دلشیر اپنے سردار کو کسی بھی وجہ سے شرمندہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے خود ہی نارمل انداز میں بہتا وہاں سے نکل گیا تھا باقی زب اپنی جگہ ہونک بنے یہ سب دیکھ رہے تھے یہ دلشیر بھائی آخر کس لڑکی کو بسند کرتے ہیں جس کی ہاتھی سردارنی سائیں نے انہیں اتنا سنا دیا اور سائیں بھی کچھ نہیں بولے ہولا سمیت ہر ایک کی زبان پر یہی سوال تھا مگر زکوان کی جلالی روپ کو دیکھتی زبان پر یہ سوال کوئی نہیں لاسکا تھا اب مزائے کا سردارنی سائیں بہت غلط جگہ جا کر الجی ہے گلناز بیگم زکوان جدوئی کو شدید غصے کے عالم میں روح میں جاتے دیکھ مسکراتے ہوئے بولی تھی ہائی کاش ہم اس لڑکی کو سائیں کے آگے بیزت ہوتا دیکھ سکتے ہولا حصرت بری لہجے میں بولی تھی جب کے پاس کھڑی غزالہ کو ان کی باتیں انتہائی نگوار گزری تھی جن کو صرف اپنی فکر تھی زکوان شدید غصے کے عالم میں دہار کی آواز سے دروازہ کھولتے روم میں آیا تھا انائشہ نے دل شیر کو سب کے سامنے بہت بری طرح بیزت کیا تھا سب کے سامنے وہ اسے کچھ کہہ کر اپنی سردار نے سب کے سامنے تو ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے وہ اوپر آیا تھا اور اپنی سردار سردارنی کو بکشنے کے موٹ میں بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا روم میں آ کر اندر کا منظر دیکھ اس کا غصہ مزید سوانیزے پر جا پہنچا تھا روم کی کوئی بھی شیئے اپنی جگہ پر نہیں تھی انائشہ نے شدید حصے کے عالم میں ہر شیئے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا زکوان نے سکتی سے مٹھیا بینچے کمرے کے چاروں جانب نظریں دوڑائی تھی مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی اس سے پہلے کہ وہ ملازمہ کو آواز دیتا یا وہاں سے پلٹتا اس کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گنجی تھی زکوان کا چہرہ غصے سے مزید لال ہوا تھا اس کی سرطارنی صاحبہ اتنا توپان بجا کر اب مزے سے کسی کونے میں چھپی بیٹی رو رہی تھی زکوان آواز کی سمت کا دوئین کرتا آگے پڑا تھا جب وہ اسے بیٹ کی پچھلی سائی پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیئے روتی نظر آئی تھی اس کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونجی تھی زکوان کا چہرہ غصے سے مزید لال ہوا تھا اس کی سردارنی توئین کرتا آگے بڑا تھا جب وہ اسے بیٹ کی پچھلی سائی پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیئے روتی نظر آئی تھی یہ سب کیا ڈراما ہے زکوان اس کے سر پر کھڑا اسے گورتے ہوئے بولا جو اس وقت اپنے ہوش پوری طرح بلائے بس رونے میں بیٹ پر پھینکی گئی تھی بینا دو بٹر کے گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی وہ آرام سکون سے رونے کا شگل اپنائے ہوئے تھی اس کے بال کیچر سے نکل کر اس کی کمر کے گٹ پہلے اس کے نازک وجود کو ڈام پہ ہوئے تھے اس کے دیرے دیرے ہلتے وجود کو دیکھتی زکوان کو تشویش ہوئی تھی اس کے جواب دینے سے پہلے وہ اسے کلائے سے تھام کر اپنے مقابل گھینک چکا تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اگلا لمحہ اس پر کیا قیامت دہانے والا ہے وہ حسن کی دیوی اپنے حش ربا دل فریب حسن کے ساتھ وجہ سے اس کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو چکا تھا ساتھوان آگ اور اس میں چمکتی نازوک سی ندلی زکوان جتوئی کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی سب سے زیادہ غزب تو ان کپ کپ آتی نرم گداز پنکھڑیوں نے رہایا تھا زکوان جتوئی جیسے مضبوط حساب کے مالک شخص کے لیے خود پر کابو رکھ پانا بہت مشکل ہوا تھا اس لڑکی پر وہ جائز حق رکھتا تھا دل نے بہت اکسایا تھا اپنا حق استعمال کرنے پر مگر وہ اس لڑکی کی مرضی کے بغیر کوئی ایسی گزداخ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس کی بیوی تھی اس کی ملکیت لیکن اس سے نفرت کرتی تھی اور زکوان جتوئی کے پاس ہمیشہ سے لوگ خود چل کر آتے تھی اسے بس اسی دن کا انتظار تھا جب سردانی انائشہ زکوان جتوئی خود اس کے پاس آ کر اپنی محبت کا اصحار کرے گی اور وہ بتائے گا کہ اس نرکی کو قبولیت کی سنت بخش نہیں یا نہیں زکوان اپنے جذبات پر پورا کنٹرول رکھتا اسے ازاد کرتا دور ہوا تھا اس کے یوں ازاد کرنے پر انائشہ لڑک کھڑائی تھی جب زکوان نے بے احتیاری میں آگے ہوتے اس کی کمر کے گی بازو ہمال کرتے اپنے سہارے کھڑا کیا تھا زکوان جتوئی کا غصہ جس کی دہشت سے سامنے مجود ہر سی روح کام اٹھتا تھا اپنی سردارنی کے سامنے اس کی ذرا سی جلک بھی نہیں دکھا پایا تھا جس بات پر وہ اندر ہی اندر اچھا حاصل تل ملا بھی چکا تھا کیا ہوا زکوان کے انداز میں نرمی سی در آئی تھی اس کے حالت کے پیش نظر زکوان کو تشویش ہوئی تھی کیونکہ اس کی سردارنی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے پیٹ میں بہت پین ہو رہا ہے پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس نیچ نے انہائشہ اس کے کندے سے سر ٹکاتی نکاہت بری لہجے میں بولی تھی میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں زکوان نے فورا موبائل نکالا تھا نہیں مجھے ہوسپیڈل جانا ہے انہائشہ نے اس کے کندے سے سر اٹھا تھی بیگے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے کہا تھا اس کی دل نشین آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے زکوان جتوئی نظر انداز نہیں کر پایا تھا کچھ لمحے اسے گہری نکاحوں سے دیکھنے کے بعد زکوان بیٹ پر رکھی اپنی شال اٹھا کر اس کے گرد پیٹ اس کے نازو پجود کو باہوں میں برت روم سے نکل گیا تھا زرجان کمرہ بند کیے بیٹھی تھی وہ نہ کچھ کھا پی رہی تھی نہ کسی سی کوئی بات چیت کر رہی تھی سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ونی وری بات سے ناراض ہے مگر وہ تو اپنے دل کے دنیا اجڑنے کی وجہ سے حال سے بے حال تھی اسے زندگی دے کر چھین لی گئی تھی اور جس شخص نے چھین تھی اس سے اس بات کی امید وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی وہ کبھی بھی نہیں انہیں سوچ سکتی تھی کہ دل شیر اتنا ظالم اور صفاق ہو سکتا ہے زردار کا حکم اس کی محبت سے اس قدر اوپر تھا کہ وہ ان کے ایک بار کہنے پر اسے چھوڑ گیا تھا وہ اسی طرح بیٹھی سسک رہی تھی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی مگر اس کی وجود میں ذرا سے بھی حرکت نہیں ہوئی تھی ذری کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی وہ ایسے ہی بیٹھی رہی تھی جب اس کے کانوں میں مہر جان کی مہر پان آواز تکرائی تھی وہ جتکے سے اٹھ پیٹی تھی مگر اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا دروازے کے قریب سانیہ بابی کھڑی نظر آئی تھی جو اس کے لئے لائی کھانے کی ٹری وہی ٹیبل پر رکھ رہی تھی کیا ہوا زری تم ٹھیک ہو اسے یوں ہر بڑھاتا دیکھ وہ فوراں قریب آئی تھی بابی وہ مہر جان یہاں تھی ابھی زری نے آنسو ساف کرتے ان کی جانب دیکھا تھا نہیں زری مہر جان یہاں کیسے آ سکتی ہے وہ تو اپنی ہویلی سے نکلتی ہی نہیں ہے تمہیں ایسا کیوں لگا اسے زمین سے اٹھا کر بیٹ پر بٹھاتے سانیا بابی نے اس کے آنسو ساف کیے تھے مجھے ان سے ملنا ہے آج ہی ملنا ہے پلیز آپ ڈرائیور سے کہیں نہ مجھے ان کے پاس لے جائے زرجان کے رونے میں مزید چھتت آئی تھی دو گاؤں چھوڑ کر اگلا گاؤں مہد جان کا تھا وہ سید گرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے ہندان کی گدی نشین تھی بہت سال پہلے ایک چگڑے اور سازش کے تحت ان کے ہندان کے مردوں کو قطر کر کے ان کے ہندان سے یہ رتبہ چھننے کی سازش کی گئی تھی مگر تب وہ آگے آکر اپنے ہندان کی عورتوں کے عزت ون آموز کو سلامت رکھنے کی ہاتھیں لڑ گئی تھی انہوں نے بہت کم عمری میں گدی سبالی تھی اور اب تک اس کا تقدس قائم رکھے ہوئے تھی زرجان کے گاؤں سے شہر جاتے ان سے ایک اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی زرجان کو وہ نرم عورت نرم مزاج عورت مہجان بہت پسند آئی تھی اور وہی مہجان کو بھی وہ پردہ دار سی معصوم لڑکی بہت پیاری لگی تھی جس مہجان سے ملنے کے لیے ہواتین کی لائنیں لکھی رہتی تھی زرجان کون تک آسانی سے رسائی مل جاتی تھی اسے جب بھی کوئی تکلیف یا پرشانی ہوتی تھی تو وہ انہی سے ملتی تھی اس وقت بھی اپنے ذہنی سکون کی تلاش میں وہ انہی کے پاس جانا چاہتی تھی ان کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا اور انسان اپنی ساری پرشانیاں بھول جاتا تھا تم ہم سے نراز ہو اس لیے ہم سے دور جانا چاہتی ہو سانیا بابی اس کے دل پر گزری قیامت سے انجان یا وجہ سمجھ پیٹی تھی سردار زکوان چتوئی کو جیسے ہی اس کے ونی والے معاملے کی حبر ہوئی تھی انہوں نے نہ صرف اس کی ونی بکشوا دی تھی بلکہ اس کے بائے پر زبردستی لگائے کے قتل کے چھوٹے الزام سے بھی بچا لیا تھا نہیں بابی ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ میں سے کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں میں بس کچھ دن مہرجان کے پاس گزار نا چاہتی ہوں پلیز مجھے سب سے اجازت دلوا دیں زرجان مطلچی لہچے میں بولی تھی اگر ایسی بات ہے تو پھر تم پیکنگ کرو اپنی میں منع لیتی ہوں سب کو اور ہاں واپس آؤ تو یہ کھانا ہتم ہونا چاہیے سانیہ بابی اسے مسکرا کر کہتی روم سے نکل گئی تھی مہرجان کا سوچ تھی زرجان کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی سب حواتین اور مرد حضرات ابھی تک ٹرائنگ رونگ میں ہی جمع تھے سب ہی جان نہ چاہتے تھے کہ آخر زکوان جتوئی نے اس بد تمیزی کی اپنی سردارنی کو کیا سزا سنائی ہے اور باقی سب ان کے اسی ڈر اور ہوف سے حیز اٹھا رہی تھی جب اسی لمحی شب نم باگتی ہوئی نیچے آئی دی یہ اتنی پرشانی سے نیچے کیوں آ رہی ہے کہ سردار سائی نے اس نڑکی کو حویلی سے نکالنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا ہولا شب نم کا حواظ باکتان داز دیکھ خوش ہوتے بولی لیکن اگلے ہی لمحے اس کی خوشی غارت ہو چکی تھی جب زکوان انائشہ کو باہوں میں اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا سردار سائی کیا ہوا انائشہ کو شمیم بیگم گبرا کر آگے آئی تھی مگر زکوان شائبان تک نہیں تھا صرف فکر تھی اپنی سردار نے کی جو آباد سب کو گہرے شوق میں مبتلا کر گئی تھی سردار سائی کافی پرشان لگ رہی تھی نہ انائشہ کی حراب طبیعت کو لے کر لگتا ہے محبت ہو گئی ہے انہیں اور بیوی کا مقام دے چکے ہیں میری پوتی کو ان سب کے اترتے چہرے دیکھ شب نمج شمیم جتوئی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا انہیں نیچہ دکھانے کا نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ اسے اپنے کمرے کا حصہ دار تو بنا سکتے ہیں مگر اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیں گے ایک بگوڑی ماں کی بیٹی پر سردار سائیں اتنی جلدی اعتبار نہیں گھر سکتے اور اس سے پہلے کہ یہ چلاک ماں کی شاتر بیٹی کچھ کر پائے میں ہولا کے ساتھ سردار سائیں کی دوسری شادی کروا دوں گی ان سے اس ماملے میں میری بات ہو چکی ہے بہت جل ہولاس مقام پر آئے گی اور تمہاری پوتی تمہاری طرح اس حویلی کا گمنام ستارہ بن کر رہ جائے گی سفینہ بیگم کہاں کسی کی سننے والوں میں سے تھی ہمیشہ کی طرح وہ شمیم بیگم کو وہی چپ کروا گئی تھی زکوان اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا تھا ہود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا انائشہ کا چہرہ بلکل زرد پڑ چکا تھا جس کا ریزن درد تھا یا کچھ اور دیکھنی والا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کیا ہوا طبیعت زیادہ حراب ہو رہی ہے انائشہ کو ایک دم آگے کی جانب جھکتا دیکھ زکوان نے فکر مندی سے پوچھا تھا مجھے وومٹ تھوڑ ہی ہے پلیز گاڑی روکی انائشہ روحانسی آواز میں بولتی زکوان کو گاڑی روکنے پر مجبور کر گئی تھی ہوینی کے راستے سے وہ کافی آگے نکل آئی تھی آس پاس کا ایریا کافی سنسان کہنے پر یہ رسک بھی دے لیا تھا اس کے گاڑی روکتے ہی انائشہ باہر نکلی تھی زکوان بھی گاڑی سے نکل کر اس کے قریب آیا تھا لیکن ابھی وہ چند قدموں کے فاستے پر ہی تھا جب انائشہ چاروں جانب نظرے دڑھاتی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتی واپس پڑھتی تھی ایک قدم بھی آگے مت بڑھائیے گا صدار سائیں انائشہ اس کی دیشال اپنے اوپر سے جڑکتی نیچے پھینک چکی تھی اور اپنے پاس چھپائی دلشیر کی گن نکال کر زکوان پر تانی تھی دلشیر کی بیستی کے دوران نظر بچا کر اس نے یہ گن ٹیبل سے اٹھائی تھی جس جسے دلشیر بے دیہانی میں وہ ہی چھوڑ گیا تھا زکوان سردوس پار تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ پر ہی کھڑا اسے گور رہا تھا جو اب بلکل ٹھیک کڑی تھی اس کے چہرے پر درد کا نام و نشان تک نہیں تھا وہ صرف اس نے ایک ناٹک کیا تھا حویلی سے باہر آنے کے لئے اور اب وہ زکوان جتوئی کی گاڑی رہ کر یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتی تھی تمہیں کیا لگا زکوان جتوئی مجھے اتنے آرام سے اپنی غلامی اپنی غلامی پر مجبور کر لوگے اور میں تمہاری باندھی بننے کے لئے تیار ہو جاؤں گی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے یہ تم پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لو مگر انائشہ آزم ہان کو کبھی اپنے اشاروں پر نہیں چلا پاؤ کہ انائشہ کی ہر ہر لفظ سے نفرت ٹپک جب اسی لمحے انائشہ کے کانوں میں گاڑیوں کی آواز گونجی تھی ان نے جیسے ہی دائیں بائے دیکھا اس کا دل دک دک رہ گیا تھا وہ تو یہ بات فرموش ہی کر گئی تھی کہ اتنے بڑے سردار کے گارڈ بلا کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں اس کے ہتھیاروں سے لیس گارڈ گاریوں سے اتر کر اپنی بندوں کے تانے اسے کی جانب پڑ رہے تھے بولو کیا ہوا ہموش کیوں ہو گئی میں اپنے بارے میں تمہارے حیالات جاننے کا ہوائش مند ہوں زکوان اس کے قریب چہرے پر پنپتے ہوف کے سائے دیکھ چکا تھا شبیر حکم ہے میرا جس سے روگردانی کرنے والے کا انجام بہت دردناک ہوگا زکوان نے اپنے حاص آدمی کو پونٹ کرتے سب گارڈ کو واپس جانے کا حکم دیا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے لوگ اس پر جان دیتے تھے اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لئے اس نے سات دم کی دینا ضروری سمجھا تھا وہ اپنی سردارنی کا یہ روپ خود ہی دیکھ نا چاہتا تھا اگلے ہی رمحے اس کے حکم کی تعمیل کرتے سارے گارڈ وہاں سے ہٹ گئے تھے جبکہ انائشہ مو کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی کیا یہ سردار سچ میں سائکو ہے اس نے اپنے گارڈ کو کیوں میچ دیا یہاں سے انائشہ کا دماغ گھوم گیا تھا تم کچھ کہ رہی تھی زکوان نے اس کے گم سم انداز کو دیکھتے اسے واپس ہوش کی دنیا میں پٹخا تھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے یہ گن ویسے ہی اٹھا رکھی ہے تم پر چلا گی نہیں تو یہ تمہاری بول ہے انائشہ اسے مزے سے کھڑا دیکھ دم کی امیز دہجے میں بولی تھی اب میں آپ سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتا ہوں سردار نیسائیں آپ اس بات کی پکر مت کریں زکوان نے اسے پوری تسلی دی تھی جب کہ اس کی تنسیہ لہجے پر انائشہ نے اس کی جانب دیکھا تھا نگاہوں کا تصادم ہوا تھا اس کی مکناطی سی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو وہ گبرا کر فورا نظرے چورا گئی تھی اس کی ہارٹ بیٹ اچانک سے تیز ہوئی تھی